مجھے پریس کا بلانے کا مدعور مقصد ہے یہ خالی ایک ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آج ہمارے جمہو کشمیر میں آمن ہے اور ساتھی ساتھ جو ہمارے دیش کے پردان منتری جو آج ہے وہ جو بیس تاریخ کو ہمارے جمہو کشمیر آ رہے ہیں یوٹی میں آ رہے ہیں مبارک بات دینا چاہتے ہیں ہم اس کو کہ جتنے بھی ہمارے بڑے پروجیکٹ یہاں پہ تھے چاہے وہ ریل کے حوالے تھے یا ایمز کے حوالے تھے جمہو ایمز تو ہمارے اونرابل پرائم منسٹر صاحب اناؤگریٹ کرنے جا رہے ہیں اور ریل جو جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا پل بھی ایک بن گیا ہے اس کے لئے ہم خوش قسمت ہے اور ہمارے ہندوستان کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بریج بھی بنا سکے تب ہی ہمارا جو خواب تھا ریلوی کا خواب جو تھا بارہ ملا سے اودمپور تب ہی وہ کامیاب ہو گیا اس کے لئے ہم دیش کے پردان منتری اور ہمارے جو آم 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 آل جی صاحب ہے اس کو اور جو سانب تو سوائل ہمارے ڈلپ صاحب ہے چیز سیکٹری صاحب ان سب کو ہم مبارک بات کے حق دار ہے لیکن ساتھی ساتھ ہمیں جو گلے اور شکوے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ جو ہمارے دیش کے پردان منتری ہے اگر آج سے کچھ سال پہلے جب ایمز دو کی اناؤگریشن ہو گئی چاہے وہ ایمز ویجے پور جمعوں میں تھا یا ہمارے سرنگر میں تھا ہونٹی پور میں تھا کیا ہم ہمیں یہ حق نہیں ہے جاننے کا کہ کیا جو جمعوں کا ایمز انہوں نے انشاءاللہ رحمہ بیس تاریخوں اس کی اناؤگریشن ہمارے دیش کے پردان منتی کریں گے ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے ایل جی صاحب سے کہ جو سرنگر میں ایمز بن رہا ہے کب اس کی اناؤگریشن ہوگی اس کا جو کام سلولی کیوں وہ کام چل رہا ہے کیوں نہیں سپیڈ اپ پہ اس کا کام چل رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈیریکشن آ جائے ہمیں ٹائم باؤنڈ بتائے کہ کب وہ تیار ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آج امن کا شہر ہے امن کا شہر بنے رہنا چاہیے ہم خوش ہے لیکن ہمارے ساتھ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہے ہم تو خوش ہے روڈ کے حوالے شکر غزار ہے موجدہ حکومت کے روڈ کے حوالے ہمارے روڈ تو سب ہو گئے میں اپنی سوپور کی بات کروں گا سوپور میں تو روڈ گلی گلی بن گئے لیکن کیا یہ شبی خون نہیں ہے سپورٹس کے حوالے کوئی چیز یہاں پہ نہیں بنا کیا یہ شبی خون نہیں ہے کہ جو بھی آن گوئن پروجبٹس یہاں پہ ہمارے پاس دو بریج ہے یہاں روز روز ہم بولتے ہیں کہ ایش آز لارجس سیکنڈ فروٹمنڈی ہمارے سوپور میں ہے مازبک کا بریج نہیں بن رہا ہے مہراج پورہ کا بریج نہیں بن رہا ہے کیوں نہیں بن رہا ہے ایک طرف تو ہم امن کا شاعر ہے اور دوسری طرف ہمارے ہاں یہ رکے ہوئے پروجبٹ کیوں ہیں ہم چاہتے ہیں موجدہ حکومت اس پہ دھیان دے دے ہمارے لیفٹین گورننٹ صاحب اس پہ سوچئے ہمارے جو سن آب دا سوائل جو ہمارے چیف سیکری صاحب ہے دلپ صاحب ہے ذرا آپ یہ مہربانی کر کے سوچئے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہمیں نئے کاموں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بالکل نئے کاموں کی ضرورت ہمیں دوہزار چوبیس میں کوئی نئے کام ہمیں مت دیجئے لیکن ہمیں جو آنگوئنگ پروجیکٹ ہے وہ تو کمپلیٹ کر کے دیجئے نا ہمیں سپورٹس کے حوالے سوان سٹیڈم ہے نئے کمپلیٹ ہے ہمارے وہاں پہ انڈور سٹیڈم ہے کیا ہمیں حق نہیں ہے ہم خوش ہوئے جب پچھلے مینے ہمارے آنگوئنگ لیفٹن گورنر صاحب بارہ ملا آگئے انہوں نے وہاں پہ فوٹبال کا طرف دے دیا کیا ہمیں پچھلے دو سال سے یہ مغیرلال کے حسین سپنے ہوں یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے لئے جی ہم نے جوگنگ ٹریک دے دیا کیونے ہی اس جوگنڈ ٹریک میں کام چل رہا ہے سوان سٹیڈم میں آپ نے نہیں دیکھا لازٹ یئر ہم نے انڈسٹریل کپ یہاں پہ کھیلا کیا اس سے شان ہماری ڈسٹرک بارہ ملا کی نہیں بڑی ورلڈ میں وہ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد ہم نے لگاتار سال بر فوٹبال کے اور کرکٹ کے حوالے ہم نے یہاں پہ ٹرول امیٹ چلے لیکن اگر ہمیں کسی چیز کا یہاں پہ فقدان ہے جو ہے ہی نہیں وہ انڈسٹرکچر ہے لہٰذا ہماری رکیسٹ ہوگی آنڈوبر لیفٹن گورنر صاحب سے مہربانی کر کے مہربانی کر کے جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ یہاں پہ ہے ان پہ کام لگائی ہے تو ہمیں لگے کہ ہمارا کوئی سننے والا ہے لہٰذا حقیقتل لاسٹ پہ میں ایک بار پھر اپنے دیش کے پردار منتری کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو بیس تاریخ کو یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہمارے پروجیکٹ کچھ پروجیکٹ جو وہ لوگوں کے نام وقف کریں گے اور کچھ نئے پروجیکٹ کے لیے وہ فانڈیشن سٹون ڈالیں گے اس کے لیے میں جو ہمارا وادی کشمیر ہے میں اپنی دیش کے منتری ہمارے دیش کے جو پردار منتری صاحب ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں شکریہ